نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمزان ایمانا واحتثابا غفر له ما تقدم من زنبه رواہ البخاری و مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور حصول سواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے اللہ تعالی اس کے سابقہ گناہ ماف فرما دے گا یہاں قیام سے مراد قیام رمضان تراویح اور تحجد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا جیسا کہ امام احمد ترمیزی نسائی امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کاما ما الامام حتی ینصرف کتب لہو لیلہ جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے امام مکمل کر لے تو اس کے لئے اللہ تعالی ایک رات قیام ایک رات تحجد کرنے کا ثواب لکھتا ہے اس کو مکمل رات تحجد پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے میرے بھائیو اور دوستو امام کے ساتھ تراوی کی نماز کا احتمام کریں امام کے پیچھے باجماعت تراوی کا احتمام کریں اخیر میں اللہ تعالی سی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو تراوی کا احتمام کرنے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین